اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ مشرف صاحب سر لنکا کے دورے پر تھے پیچھے سے نواز شریف نے زیادین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا اور اس کے بعد مشرف نے جو نواز شریف کے ساتھ کیا جو ملک کے ساتھ کیا وہ پوری قوم نے بھگتا اب شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور پیچھے سے نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف کے سمدھی ہیں یعنی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی بہن کے سسر ہیں وہ پاکستان کے ڈپٹی پرائیم نسٹر ہوں گے کیونکہ وہ وزیر خارجہ کے عوضہ یا ان کے لیے نا کافی ہے ان کے شیانے شان نہیں ہے تو ایک عوضے سے اسحاق ڈار صاحب کا کہاں دل بھرتا ہے وہ شریف خاندان جو پورا پورا ملک آ جاتا ہے تو ان کا سمدھی پھر وزارت خارجہ پر ہی اکتفاق کر لیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ جو تائناتی ہوئی ہے وہ کہ ڈپٹی پرائیم نسٹر اسحاق ڈار کو بنا دینا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس وقت ایسا کیا کیوں گیا ہے نمبر ون ذرا میں آپ کو بیگلون بتالوں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور پھر نون لیگ کی جانب سے آصف زرداری کو یہ پیغام دیا گیا تھا کیا بلاول بھٹو کو کرے راضی بلاول کو ہم بنا دیتے ہیں ڈپٹی پرائیم نسٹر اب یہ کیوں کیا گیا تاکہ ایک تو نون لیگ اکیلی نہ رہے اور سارا بوجھ یا تنقید صرف نون لیگ پر نہ آئے پیپرز پارٹی کو بھی اس میں انوالو کیا جائے اب زرداری صاحب یا بلاول اس ٹریپ کے اندر نہیں آئے لیکن اب یہ اس حاق دار کو ڈپٹی پرائیم نسٹر بنانے کا کیا فائدہ ہوگا کیا کوئی وزیراعظم کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ جو یہ اس حاق دار سنبھالیں گے ایسا نہیں آئے کیونکہ وزیراعظم کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وزارت داخلہ یعنی ساری ایجنسیز اسلام آباد پولیس سی ڈی اے وہ سا نکوی چلا رہا ہے اور اس کے بعد بلوچستان خود اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اور پنجاب بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے سندھ زرداری کے پاس ہے اور کے پی کے جو ہے وہ گنڈاپور کے پاس ہے تو شہباز شریف کے پاس کوئی خاص کرنے کا کام تو نہیں ہے خزانہ خود اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو شہباز شریف نے تصویریں بنانی ہے سگ نیچر کرنی ہے تو اس حاق دار کوئی اتنا کام تو نہیں ہے کہ اس حاق دار نے جو ہے وہ سارا ساری صورتحال کو سنبھالنا ہے اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حق دار کا کوئی پریکری کوڈ اتنا بڑا ہے مفامت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے سیاست دندان اتنا بڑا ہے کہ شہباز شریف سے جو کچھ نہیں سنبھالا جا رہا وہ اس حق دار سنبھال لے گا اب ایسا بھی نہیں ہے اچھا ایک تو فواد چودری فواد چودری کی آج عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات بھی ہوئی ہیں یہ بڑی اہم ملاقات تھی اور فواد چودری نے بتایا کہ عمران خان جیسا ایمان اور اللہ پر توقع رکھنے والا شخص کبھی نہیں دیکھا ان سے مل کر نیا حصلہ ملا اور فواد چودری کی اب پی ٹی آئی کے اندر واپسی بھی ہونے جا رہی ہے اور بھی اہم ترین رینماوں کی پی ٹی آئی میں واپسی ہو رہی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی پہلے سے مضبوط ہوگی میڈیا پہ اچھا موقف ہوگا اور آپ یوز کہلے کہ سینئر ٹیم اب پی ٹی آئی کے اندر واپس آ رہی ہے تو فواد چودری نے ٹویٹر پر لکھا کہ نو کونفیڈنس آن شہباز شریف فرام اس فیملی اینڈ پارٹی کہ اس حاکڈار جو کہ نواز شریف کا بندہ ہے اس کو ڈپٹی پرائم نیسٹر بنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ نونلی کی جانب سے اور نواز شریف یعنی اس کی اپنی فیملی کی جانب سے عدم اعتماد ہے کہ شہباز شریف پر ہمیں اعتماد نہیں ہے شہباز شریف ہون ساڈہ بندہ نہیں وہ پنڈی دا بندہ ہوئے تو اس لیے اپنا بندہ لانا ضرور ہے نمبر واہ نمبر ٹو اس کا بڑا آسان سا مطلب ہے اس حاکڈار کو کس نے اٹھ کیا کس نے وزیر خزانہ نہیں بنے دیا اسٹیبلشمنٹ نے پنڈی والوں نے جی اچ جو نے نونلیگ بنانا چاہتے تھی نواز صاحب بنانا چاہتے تھے تو نواز کے بندوں کو اڈجسٹ نہیں کیا گیا یہاں جہاں پر نواز چاہتا تھا اور نواز کو بھی اڈجسٹ نہیں کیا گیا وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا چوتھی دفعہ کوئی تندور پر جا کے روٹیوں کا ریڈ چیک کرنے کے لیے نہیں آیا تھا تو اب نواز شریف نے ڈپٹی پرائم نیسٹر کا نوٹیفکیشن کروا کے پنڈی کو یہ جواب دیا ہے کہ پنڈی والوں شہباز شریف نہیں میں طاقت ہوں گیارہ مئی کے بعد پارٹی بھی میں سنبھال لوں گا وہ جو ہے وہ سیکٹری جنرل بھی میرا ہوگا سادر فیق اور صدر بھی جماعت کا میں ہوں گا سیسلے میں کروں گا اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سپیس وہ جو ایک کہہ ہے کہ ہم مضامت کرتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے طاقت واپس لیتی ہیں اپنی مرضی کی مند مانے اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ پنگا لیا گیا ہے کہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے نواز کو خوش کرنے کے لیے اس بات کی ہامی بھرییا یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ نواز بھی خوش ہو جائے وہ جو مضامتی ہونے کی ڈرامے بازیاں کر رہا ہے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم نے اس کا بندہ اچھی جگہ پر ایڈجسٹ کر دیا ہے بلکہ جو سنیہ تجزیہ نگا رہا ہے وہ کہتے کہ نواز شریف کے جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے کہ شہباز شریف فارغ اصل طاقت میں ہوں میں چلاؤں گا اور اسٹیبلشمنٹ کو تو ساتھ دار پسند ہی نہیں اب اگر پسند نہیں ہے اور نواز شریف نے پھر بھی نوٹیفکیشن کرا کے شہباز شریف کو ایک بڑا عوضہ دے دیا ہے حالکہ ڈپٹی پرائیم نیسٹر کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن اگر دے دیا ہے تو یہ ایک شرارت کی گئی ہے یعنی پنگا لیا گیا ہے اب کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کمبل کو چھوڑ رہے ہیں کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا یعنی نو لیگ حکومت چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ کوئی پتہ ہے نہ ہمارے پاس اختیار ہے ہم صرف جوتے کھا رہے ہیں جوتے جوتے کھانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم شرارتیں کریں اور کسی طریقے سے ہماری جان چھوڑ جائے اسی لیے تو ہر روز ٹی وی پر بیٹھے کہتے ہیں عمران خان بات کرے عمران خان ہم سے بات کرے وہ نجم سیٹنگرات کو کہا نا یہ چاہتے ہیں عمران خان کھرا ساتھ مل کے انٹی اسٹیالشمنٹ لڑا جائے اور سپیس حاصل کی جائے یعنی آپ انہیں عمران خان کے کندے کی بزرورت آن پڑی ہے یہ اس قدر فسے ہوئے ہیں صرف بدنامی اور رسوائی یہ نہیں کیا ہے باقی سب کچھ اسٹیالشمنٹ کا تو یہ اسٹیالشمنٹ سے ایک ٹکر لینے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے نواز شریف کی جانب سے کہ دیکھو تمہیں میں چیلنج کروں گا ادروائز اب ترقید بھی ہو رہی ہے اس فیصلے پر ایک ادر نوٹیفکیشن دیکھو نوٹیفکیشن کیا شباز شریف وزیراعظم نوٹیفکیشن ہو گیا جی اسحاق ڈا ڈپٹی وزیراعظم آپ اگر کام نوٹیفکیشنوں سے ہی اب بچوں کو اگر نوٹیفکیشنوں سے ہی خوش کرنا ہے تو پھر ایک نوٹیفکیشن کر دیں ایک نوٹیفکیشن کر دیں کہ ڈپٹی پرائم نیسٹر سحاق ڈار پرائیم نسٹر شہباز شریف سینئر پرائیم نسٹر نواز شریف نواز صاحب ہی خوش ہو جائے گی آپ کا کیا جانا ہے ایک نوٹیفکیشن کرنا ہے نا سینئر وزیراعظم نواز شریف جونئر وزیراعظم شہباز شریف ان کا پھر ڈپٹی نیچے سے منشی سحاق ڈار اتنا سا کام ہے تو بہرحال یہ جو ہے ان کو دونوں پہراؤں میں دیکھا جا رہے کیا اسٹیبلشمنٹ نولی کو اڈجسٹ کر رہی ہے یعنی نواز گروپ کو اڈجسٹ کر رہی ہے یا نواز گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ جو ایک وطرہ کہ اب میاں صاحب مضہمت کریں گے میاں صاحب سیٹ بھی نہیں چھوڑیں گے یعنی ایک سو تیس والی میاں صاحب کی بیٹی بھی وردیاں پہن کر بوٹ پہن کے جو ہے وہ شو بازیاں کرے گی کیٹوکیں بنائے گی بھائی بھی جو ہے وہ بھی وزیراعظم رہے گا لیکن میاں صاحب مضہمت کریں گے تو بظاہر جو شنیہ تجزیہ نگار ہے اس تیناتی کے بعد وہ یہی کہتی ہیں کہ نواز شریف کے جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں کہ دیکھو دیکھو میں ایسے ہی نہیں اپنے آپ کو ارائیلیونٹ ہونے دوں گا میں اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو اپنے بندوں کو رائیلیونٹ رکھوں گا اور یہ شہباز شریف کیا ہے اصل طاقت تو میرے پاس ہے دوسری طرف آج ہائی کورٹ سے آ گیا جو ہے علامیہ پریس ریلیز اس کی ہم نے پہلے بات کی جیسے عطا عبداللہ پہ بھی تنقید ہو رہی ہے وہ تمام ججز جو اس وقت خاص موقف لے کر کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مزے کے بات ہی ہے کہ تنقید جب قاضی پہ ہوتی ہے گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں تنقید قاضی پہ ہوتی ہے جی آئیٹیاں بھی بن جاتی ہیں اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہم خبردار کوئی ڈکٹیشن کوئی مداخلت میں برداشت نہیں کروں گا آپ قاضی صاحب بنائے نا کوئی جی آئیٹی آپ قاضی صاحب لے نا کی ایکشن کہ جس کے خلاف کس طرح کی بکواس اور گھٹیا گلیز باتیں ہو رہی ہیں آپ کیوں نہیں بولتے آپ کیوں نہیں جی آئیٹیاں بنتی کیا یہ ججو ہیں یہ جج نہیں ہیں یا نکلی جج جائیں یا کیا ہے تو بہرحال یہ جو ہے وہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اس وقت اٹھ رہے ہیں